موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام العبادہ اللذین استفاہ ام آباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں شروع کی سطرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائیں ان کے رب کے اذن سے غالب اور لائق تعریف کے راستے کی طرف اللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وویلل لکافرین من عذاب شدید یعنی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور کافروں کے لئے شدید عذاب سے تباہی ہے جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے آستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑا پنڈھوڑتے ہیں وہی دور کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے ہر رسول اسقی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لئے کھول کر بیان کرے پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے ایام یعنی احسان یاد دلا بے شک ان میں البتہ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے زبا کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کروگے تو یقینا میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کروگے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائقی تعریف ہے کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں میں لوٹائے اور بولے بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے اور جس جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں پریشانی میں ڈالنے والا شک ہے ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کی باب الشک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک محلت دے وہ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل یعنی موجزہ لے آؤ قالت لہم رسولہم انہنو الا بشر مثلکم ولیکن اللہ یمنو علی من یشاء من عبادی وما کانا لنا ان ناتیکم بسلطان الا بیذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکھل المؤمنون ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقع ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لاسکیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد حدانا سبولنا ولنا سبرن علی ما آذیتمونا وعلى اللہ فلیتوکھل المتوکھلون اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ وہ ہماری راہیں دکھا چکا ہے اور ہم ان تکلیفوں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو اور پس تو بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ضرور بھی ضرور ہمارے دین میں لوٹ آو گے چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور حلاک کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدَ اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے یہ انام ان کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيدَ اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش عناد رکھنے والا ناکام ہوا مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِمَّا اِنْ صَدِيدَ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا اور ہر جگہ سے اس کو موت آئے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں شروع کی سطر آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قرآن کریم کی تعریف کی گئی ہے یہ تو ایک نور ہے ایک روشنی ہے اس کے بعد ہر نبی اور رسول کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے قوم جو زبان جانتی ہے اللہ تعالی نے نبی کو اور رسول کو اپنی قوم کے زبان میں بھیجا تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس کے بعد موسیٰ علی صلی اللہ 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 علی صلی کہ اللہ تعالی نے بہت ساری قوموں کو برباد کر دیا ان قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو ہم جیسے بشر ہو تو رسولوں نے یہ کہا ہم ضرور تم جیسے بشر ہیں تم جیسے انسان ہیں لیکن ہم لوگوں پر اللہ تعالی کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو نبی بنایا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قوم نے کس طریقے سے اپنے رسول کو اپنے نبی کو دھمکی دی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا قوم نے یہ کہا کہ تم ہمارے اندر داخل ہو جاؤ ہمارے بات ماننے لگو ورنہ ہم تم لوگوں کو زمین سے نکال دیں گے بالاخر نبیوں نے رسولوں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے کس طریقے سے پیپ پییں گے ہر طرف سے موت کی صدا آئے گی لیکن موت آنے والی نہیں ہے اور سخت عذاب اللہوں کو ملنے والا ہے اب آئیے ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے تین پر غور کیجئے یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے قرآن کریم کی تعریف کی گئی ہے یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کس لئے فائدہ کیا ہے لِتُ خُرِجَنَّا سَبِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کے لیائیں ظلمات ظلمتن کی جمع ہے تاریکیاں اندھیرہ اور نور روشنی ہیں یہ تو ظلمات تاریکیاں اندھیرے تو اندھیرے بہت سارے ہیں اس لئے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے اور روشنی تو ایک ہی ہے وہ ہے اسلام کی روشنی اس لئے واحد کا سیغہ استعمال ہوا ہے کئی اور آیتوں میں ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوستو ستاون اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اللہ تعالیٰ وَلِي ہے کارساز ہے ایمان والوں کا ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف پھر اسی طریقے سے ہے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر نو وَلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ وَئِيَ اللَّهِ تعالیٰ جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں اتارتا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے تو یہاں بھی ظلمات جمع ہیں ظلمتون واحد ہیں اب آئیے غور کریں آگے ہے دنیا داروں کے لئے تباہی و بربادی ہے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسلام کے اندر وہ کجی چاہتے ہیں تیڑھا پن چاہتے ہیں تو ایسا ہونے والا نہیں اسلام سیدھا سادھا ہے اسلام کے راستے میں کسی طریقے کوئی کجی نہیں ہے کوئی تیڑھا پن نہیں ہے وَلَا عِكَ فِي غَلَالِمْبَعِيد یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ گھاٹے میں ہیں آگے آیت نمبر چار پر غور کیجئے وَمَا عَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول کو ان کے قوم میں بھیجا تو ان کی زبان میں بھیجا ہے جو زبان قوم جانتی تھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور نبی کو اسی زبان میں بھیجا ورنہ اگر دوسری زبان میں بھیجتا تو قوم سمجھ نہیں پاتی تو کہ قوم کی زبان الگ ہے اور نبی کی زبان الگ ہے نبی الگ زبان بولتے ہیں رسول الگ زبان بولتے ہیں اور قوم الگ زبان سمجھتی ہے الگ زبان بولتی ہے تو اس سے یہ پتا چلا جو جس زبان میں سمجھے اس کو اسی زبان میں سمجھانا چاہیے دوسری زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اپنے معافی زبیر کو عدا بھی نہیں کر پائیں گے اور وہ لوگ پورے طریقے سے بات سمجھ بھی نہیں پائیں گے اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے قوم کی زبان کی جس میں وہ سمجھ سکے اور اچھی طریقے سے بات کو سمجھ سکے پھر آگے کہا گیا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے فَيُزُلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اس طریقے کی بہت ساری آیتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھبیس يُزِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو بہتر آپ کے اوپر کسی کو سیدھا راستہ دکھانا نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھبن اِنَّكَ لَا تَهْدِي بَنْ اَحْبَبْ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا اس لیے ہدایت پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توحید پر خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ اسی پر قائم و دائم رکھے محترم ناظرین موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر پانچ میں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسیٰ بِعَا عَتِنَا اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا بہت ساری نشانیاں جیسے لاتھی ایک نشانی ہے ہاتھ بغل کے اندر رکھتے اور جب نکالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا پھر اسی طریقے سے ٹڈی بھی ایک نشانی ہے میڈک بھی ایک نشانی ہے خون کا نکلنا بھی ایک نشانی ہے توفان بھی ایک نشانی ہے بہت ساری نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گیا تو فرعون نہیں مانا اسے نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے دبو دیا پھر آگے یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو احسان یاد دلائیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو احسان یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں پر احسان کیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِنْلَا کہ آپ ان کو احسان یاد دلائیے احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستے بنا دیئے احسان کیا ہے بہت سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی احسانات بے شمار ہیں کوئی گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چونتیس وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَوْسُوْهَا جو تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور یہ تمام نعمتیں جو اس کے اندر نشانی ہیں کن لوگوں کے لئے جو صبر کرتے ہیں کن لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے جب تکلیف کے دن آئے تو صبر کرنا چاہیے اور جب اچھے دن آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ مومن کی نشانی ہے لیکن ہم لوگوں سے شکر بھی نہیں ہو پاتا ہے اور ہم لوگوں سے صبر بھی نہیں ہو پاتا ہے دونوں امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اس لئے کامیاب ہونے کی کوشش کیجئے جتنا زیادہ اس کے پریکٹس کریں گے اپنا ہی فائدہ ہے اب آئیے آگے غور کریں آیت نمبر 6 سات آٹھ میں ہے انعامات کو گنایا جا رہا ہے احسانات کو یاد دلائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے اور ناشکری کرو گے تو ہم لے لیں گے بے شک عذاب بہت سخت ہے اسے یہ پتا چلا جب ہمارے اچھے دن رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جب برے دن رہے تو ہم صبر کریں کسی سے پوچھے بھائی صاحب کاروبار کیسا چلنا ہے بہت برا چلنا ہے ایسا کیوں بولے بہت برا چلنا ہے بھئی اللہ کا شکر ہے رکھی سکھی کھا رہے ہیں اوپر والا کھلارا بندہ کھارا تو اللہ کا شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کو دیکھئے جس کے پاک کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو تسلی بھی لے گی ہمیں تسلی بھی لے گی لیکن ہم اور آپ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو صحیح نہیں ہوگا تسلی نہیں ملے گی ہمیشہ افسوس بھی رہیں گے اور اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس نعمت کو ہم بھول جائیں گے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں یاد کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کون سی نعمت دی ہے آپ غور کیجئے تنگ دستی گرچہ ہو غالب تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے صحت دیئے اللہ نے جسم دیا ہے ٹھیک ہے دولت نہیں ہے تو کیا ہوا لیکن صحت تو ہے اللہ کا شکر ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور زیادہ صحت دے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اب آئیے دیکھے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کی ہیں انسان انعامتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے ایک آیت پر غور کرتے ہیں سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر چالیس وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُنْ كَرِيمُ اگر ہم اور آپ شکر ادا کریں گے تو اس کا فائدہ خود کو ملے گا اور اگر ناشکری کریں گے تو اس کا نقصان بھی خود ہونے والا ہے ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ازار چار سو چون سٹھ حبو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے ایک کوڑھی تھا عبرس اور ایک اقرہ یعنی گنجہ تھا اور تیسرا آدمی جو تھا آمہ اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے تینوں کے تینوں کو آزمایا عبرس کوڑھی کے پاس فرشتے کو بھیجا تو فرشتے آئے تو فرشتے نے کہا کیا چاہیے آپ کو تو اس نے یہ کہا لون حسن وجلد الحسن اچھا رنگ چاہیے اور اچھی چمری چاہیے فرشتے نے جب ہاتھ پھیر دیا تو اس کا جسم اچھا ہو گیا پھر پچھا کون سا مال چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے اب اس کے بعد کوڑھی کے بعد گنجے کے پاس فرشتہ گیا اور کہا آپ کو کونسی چیز محبوب ہے کونسی چیز پیاری ہے تو اس نے یہ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے بال اچھے ہو جائیں دیکھیں بال کی بڑی اہمیت ہے خوبصورت بال ہو جائیں اگر ایک بال بھی سفید ہو جائے تو ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں یار آپ بڑھاپے کے دن آگئے ہمارے دن آپ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو بال کی خوبصورتی بڑی اچھی خوبصورتی لگتی ہے تو بال چاہیے بلاخر اس کو بال اگائے پھر پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَئِكُ آپ کو کونسا مال چاہیے تو فرشتے کے جواب میں اس آدمی نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے وہ کو گائے دے دی پہلے والے کو گابین اونڈ دے دی اور اس کو گابین گائے دے دی اب تیسرے آدمی کے پاس فرشتے آئے آمہ کے پاس اندھے کے پاس پوچھا اَيُّ شَيْنَ اَحَبُّ اِلَئِكُ آپ کے نزدی کونسی چیز محبوب ہے کونسی چیز پیاری ہے تو اس نے کہا آنکھ آنکھ کی اہمیت اندھا جانے ہمارے اور آپ کے پاس آنکھ ہے اس کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے اندھے سے پوچھ لیجئے اس کی اہمیت کیا ہے پھر پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَئِكُ آپ کو کونسا مال چاہیے تو کہا الغنم مجھ کو بکری چاہیے بلاخر گابین بکری اور کو دے دی گئی اب تینوں کے پاس دوبارہ فرشتے آئے آزمائش کے لئے پہلے پہنچے کوڑی کے پاس اور فرشتے نے یہ کہا رجل المسکین مسکین آدمی ہوں راستے میں سب کچھ لٹ گیا ہے مجھے منزل تک جانا ہے کچھ مدد تو کیجئے کوڑی نے کہا جی نہیں ہمارے پاس جو مال ہے اس میں حقوق بہت زیادہ ہیں ہم کو وہ حقوق ادا کرنے میں کچھ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا بالاخر فرشتے نے یہ کہا اگر آپ جھوڑ بولنا ہے تو اللہ اسی حالت میں لٹا دے گا جس حالت میں آپ تھے دوبارہ وہ کوڑی ہو گیا اب وہ فرشتے جو ہے وہ گنجے کے پاس پہنچے گنجے آدمی کے پاس آئے اور کہا وہی کہا رجل المسکین مسکین آدمی ہے سفر میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کو منزل تک جانا ہے بس آپ کے مدد کے ضرورت ہے کوئی مدد کیجئے اس نے بھی یہی کہا جی نہیں ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس وہ مال جو ہے حقوق بہت زیادہ ہیں ہم کو وہ حقوق ادا کرنے آپ کو میں نہیں دے سکتا آپ کی مدد نہیں کر سکتا فرشتے نے کہا اگر آپ جھوڑ بول لیں پرانی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے بلاخر وہی ہوا پرانی حالت پر لوٹا دیے گئے وہ دوبارہ گنجہ ہو گیا تیسرے آدمی کے پاس پہنچے جو اندھا تھا بھئی مسکین آدمی ہے منزل تک جانا ہے سفر میں کچھ بھی نہیں پلیز ہیلپ کیجئے مدد کیجئے تو اس آدمی نے کہا اندھے نے ہاں میں تو غریب تھا اللہ نے مالدار بنایا اور میں تو اندھا تھا اللہ نے مجھ کو آنکھ والا بنایا کتنا مال چاہیے آپ لے جائیے فرشتے نے کہا جی نہیں مال تو لینا نہیں ہے آزمائش تھی اور آپ کے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے دیکھا آپ نے ناشکری کی وجہ سے اللہ نے دونوں کی نعمتیں چھین لی اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے اندھے سے اللہ نے نعمت نہیں چھینی بلکہ اس کو آنکھ والا ہی رہنے دیا تو ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اب آئیے غور کریں صحیح مسلم کتاب البروصلہ کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر پندرہ باب تحریم غلم حدیث نمت دو ہزار پانس سو ستتر یہ حدیث قدسی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندوں تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور جس کی جو مراد ہے وہ مانگ لیں میں سب کی مراد پوری کر دوں میرے خزانے میں سے اتنا ہی خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں سورہ فاتر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر پندر اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے درد کے بھکاری ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تعریفوں والا ہے اب آئیے آیت نمبر نو پر غور کریں امتوں نے رسولوں کی تقزیب کی امتوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم اس چیز کے بارے میں شک میں ہیں فرد دعیدیہم فی افواہیہم تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں پر رکھ لئے اس کے کئی معنی ہے انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی تو انبیاء علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لئے ان لوگوں نے کہا خاموش تو اپنے ہاتھ کو اپنے موہوں پر رکھ لئے اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کے لئے انہوں نے اپنے ہاتھ موہ پر رکھ لئے اور کہا آپ تو جھوٹے ہیں دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکوت اختیار کیا انبیاء علیہ السلام نے جس چیز کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہے اس کا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ غصے میں اپنے ہاتھ کاٹنے لگے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ اپنے موہ پر رکھا یعنی انکار کر دیا آگے آیت نمبر دس سے بارہ کے درمیان غور کیجئے انبیاء علیہ السلام اور کفار کے مابین جو جھگڑا ہوا اس کا تذکرہ ہے کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک میں ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں ان باتوں کو ہم اس لئے نہیں مانتے ان انتم اللہ بشرم مثلنا آپ تو ہم جیسے انسان ہیں تو رسولوں نے کہا نبیوں نے کہا بے شک ہم تم جیسے بشر ہے لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو نبی بنایا ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر تیرہ سے سترہ کے درمیان کہ امتوں نے اپنے رسولوں کو دھمکی دی اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو خوشکبری سنائی کہ جیت آپ ہی کی ہونے والی ہے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ حلاق کرنے والا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور تم لوگوں کو ہم ٹھارائیں گے زمین میں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو حلاق کرنے والا ہے برباد کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو حلاق کیا برباد کیا اور ڈرننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ آتا گی دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ بات نہیں مانتے ان کا نقصان کیا ہے وہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے اور کس طریقے سے پینے کی کوشش کریں گے پیپ کو لیکن پی نہیں پائیں گے موت کو یاد کریں گے لیکن موت آنے والی نہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں تو ظالم لوگوں کا گھاٹا ہے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے مرنے کے بعد بھی گھاٹا ہے اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت میں بھی دینے والا ہے اس لئے ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور اگر تکلیفیں آئے تو صبر کرنا ہے تو آج کے خلاصے میں اور آج کے درس میں ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ایک روشنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ کیا نعمتوں کو یاد دلایا تو جتنی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہے ہم ان نعمتوں کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ناشکرے نہ ہو بنی اسرائیل کی طرح اتنی نعمتیں ملی لیکن وہ لوگ ناشکرے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لی تو ناشکری کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے اور اللہ تعالیٰ آخر تک توحید پر قائم رکھے ایمان پر قائم رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا